آپ سے آج بات کرنے کا جو بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ آپ کی پین اور میری پین ایک جیسی ہے شیئرڈ پین ہے اور جو کچھ ہوا وہ پاکستان کرکٹ کے لیے ٹھیک نہیں تھا آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور کیا ہوا انفورچنیٹ سینیریو ہے مگر دیکھیں پوائنٹ جو کہنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے بھی ایسی سیچویشن سے کوئی ایکسپیرینس کر چکے ہیں مگر ہم آگے بڑھیں ہمیشہ سے ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے ہمارے میں قوت بہت ہے اور وہ فینز کی وجہ سے ہے وہ کرکٹ ٹیم کی وجہ سے ہے وہ ایک جو فائٹ ٹو سروائیو ہے اس کے بیس کے اوپر ہم دنیا کو چیلنج کرتے ہیں تو انشاءاللہ پھر سے چیلنج کریں گے اگر ایسی سیچویشن کچھ ڈیولپ ہو رہی ہے جہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ پھر پاکستان میں پریشر میں آ گئی ہے اسے باہر بھی نکل آئیں گے اگر باہر نکلتے بھی نہیں ہیں تو ہمارے پاس اتنا گودہ ہے اتنا کانفیڈنس ہے اتنی طاقت ہے کہ اپنے ڈومیسٹک لیول پہ ہوتے ہوئے ہم ورلڈ کلاس ٹیم بنا سکتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں سو میں تو سب فین سے یہی کہتا ہوں کہ آپ پیچھے کھڑے رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اور ورلڈ کپ میں ان کے لیے جو ہے ان کے بازو بن جائیں اور کرکٹ ٹیم کو بس میں نے یہی کہنا ہے آپ کے توسط سے ایک پلیٹ فارم پہ کہ آپ کا جو بھی ایک فرسٹریشن ہے غص ہے وہ پرفارمنس میں نکالیں کیونکہ یہی بیسٹ علاج ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جب آپ دنیا کی سب سے بہترین ٹیم بن جاتے ہیں تو پھر لائنے لگ سکتی ہیں پاکستان میں سیریز کی سب آپ کو کھیلنا چاہیں گے سو میں چاہتا ہوں کہ اس سے ہم سبق بھی لیں آگے بھی بڑھیں اور حمد رکھیں ڈسپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پریشر کریئٹ ہوا ہے پاکستان کرکٹ کے اوپر اور پاکستان کی کرکٹ ایٹ ہوم کے اوپر مگر جو بس میں ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو اچھے نتائج ملیں گے اچھی خبریں بھی ملیں گے آگے چل کے پیچھے سے ہم طاقت لگا رہے ہیں فینس کی طاقت اور سپورٹ کی ضرورت ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کو اب دنیا کی بہترین ٹیم بن کے سامنے آنا ہے تاکہ ایسے چیلنجز سے وہ بہ آسانی جو ہے نجات حاصل کر سکے اور آگے بڑھ سکے سو میں پھر سے جو مقصد ہے میرا آپ سے بات کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈسپوائنٹمنٹ میں میں بھی بلکل بھرپور جو ہے اتنا ہی شامل ہوں اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے ہم ایک رہیں گے اور پاکستان کرکٹ کو آگے لے کے جائیں گے